نظر کی فاظت پر ایک واقعہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن تفصیل کا واقعہ ہے ایک اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم اور ولی اللہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں علم اور عمل کے آفتاب اور مہتاب تھے جن کے ہزار ہا ہزار مرید تھے خود ان کے مریدین میں اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائف اور اللہ والے تھے مگر جس وقت اپنے مریدین کے ہمراہ ایک سفر میں کونے پر رکھیں اور ان کی نظر ایک عیسائی پادری کی حسین و جمیل لڑکی پر پڑی تو اس وقت وہ اس کے آرام عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ آگے نہ جا سکے نہ پیشے لوٹ سکے اور معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک جگہ لکھا ہے کہ نفلی حج کے لیے جا رہے تھے اگرچہ الحمدللہ ایک مدت کے بعد اللہ کے فضل سے اس امتیان سے کامیابی سے نکل گئے مگر قصہ پڑھئے اور ایک نظر خراب ہونے کی نقصان کا اندازہ لگائیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہماری بہو بیٹیوں کی بھی نظرہ کی حفاظت کا حکم ہے چاہے وہ فیس بوک ہو چاہے یوٹیوب ہو چاہے واتس اپ ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے کارٹون حرام ہو ہر چیزیں بچنا ہے شیخ الحدیث حضرت معا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشاہد اندلس کے اکابر والیہ اللہ میں سے ہیں ہزاروں خان کے ان کے دم سے آباد ہزاروں مدارس ان کی فیوز سے جاری ہزاروں شاگرد ہزاروں مرید آپ کے مرید کی تعداد بارہ ہزار تک بتائی جاتی ہے ایک دن سفر کے ارادے سے گئے حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ میں تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بیان نے کہ ہمارا کافلہ نہائیت خیرات خیر اور برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا بستی میں پانی نہ ملا بستی سے باہر ایک کوئے پر چند لڑکیاں پانی بھر لئی تھی حضرت اتنے بڑے اللہ والے کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتوکی کے بعد سر جھگا کر بیٹھ گئے تین دن گزر گئے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں سب خدام پریشان حال تھے تیسرے دن میں نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جڑت کر کے عرض کیا کہ شاہ شیخ آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں شیخ نے کہا میرے عزیزو میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا ہوں فرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنے غالب ہو چکی ہے کہ تمام آزا اور جوارے پر اسی کا تسلط ہے آزا اور جوارے جو کہتے ہیں ایک نظر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے وقت کم ہے نا ورنہ یہ تفسیر کسی وقت عرض کرلوں گا یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماری نظر پاک ہے دل صاف ہے دیکھو اتنے بڑے شخص کہاں پہنچ گئے ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تفسیر مذری میں برسیسہ کا واقعہ تو سن کر چاہت نیند بھی نہ ہے جس کو میں بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن یہ جو ہم لوگ داڑیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ظاہر پیاروں جیسا اور حرکتیں کیسی ہیں حفظ ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے کسی طرح میں وہ اپتلائیں ہم لوگ نماز کے اندر بھی وہی گندی دے تصویریں آتی رہتی ہیں اس کا علاج ہے اس کی اصلاح ہے وقت کم ہے نا اب کسی طرح ممکن نہیں کہ سرزمین کو میں چھوڑ دوں عرص کی حضرت شبلی رحمت اللہ نے اے میرے سردار آپ اہلِ عراق کے پیر و مرشد علم و فضل زہد و عبادت میں شہرہِ آفاق ہیں آپ کے مریدین اتنے ہیں سب کو رسوار نہ کیجئے شیخ نے فرمایا میرا عزیز اس کی وجہ مختصر ایک جملہ بتا دوں حضرت خانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نام بہرم کے ساتھ دوستی اور باتیں یہ عشق یہ فرمایا عذابِ الہی ہے اور عذابِ الہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ حال ہوا فرمایا کہ میرے عزیز میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا اے میری قوم قضا و قدر نافذ ہو چکی اب کام میرے بس کا نہیں عذاب شبلی رحمت اللہ علیہ فرما نے اس عجیب و واقع پر سخت آجوب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا شیف بھی ساتھ رو رہے تھے یہاں تک کہ آزمین آسوں سے امنڈ آنے والے سیلاف سے تر ہو گئی یعنی بہت زیادہ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹیں اور سب دعائیں مانگ رہے تھے یہ واقعات سنے تو شیف کے مریدوں میں کوہرام مچ گیا چند تو اسی وقت غم اور حسرت میں انتقال کر گئے باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے مکلبل قلوب شیخ کو ہدایت کر اور اپنے مرتبے پر لوٹا دے اس کے بعد تمام خان قائم بند ہو گئی اور ہم ایک سال تک اسی حسرت افسوس میں شیخ کے فراق میں روتے رہے ایک سال کے بعد مریدوں نے ارادہ کیا چل کر شیخ کی خبر لیں کس سال میں ہیں بات ایک ہی ہے روایتیں دو تین ہیں تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا گاؤں پہنچ کر شیخ کا حل دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا تمہارا شیخ جنگل میں سور شرارہ ہے حضرت عبداللہ حمدلی سے رہے ہیں اس باقی کے مفتی آزم سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو اب ہم جری ہوتے ہیں کہ بابی سے کیوں احتیاط کریں دیور موت کیسے ہے ناٹ پارنی میں چلے گئے کیا ہوا شور سے لڑتی ہیں کہ تم جاؤ نہ جاؤ ہم تو جائیں گی ہم نے کہا خدا کی پناہ یہ کیا ہوا گاؤں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی اس کے باپ نے جنگل میں سور چڑھانے کی خدمت پر کی شرپ لگا دی ہم سب احران غم سے کلیجے پھٹنے لگے آنکھوں سے آنکھوں سے بے ساختہ آسوں کا طفان امڑنے لگا وہ مشکل دل تھام کر جنگل پہنچے جس میں وہ سور چڑھا رہے تھے دیکھا تو شیخ کے سر پر عیسائیوں کی ٹوپی اور کمر پر زنار بندہ ہوا ہے اور اس اسہ پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے واز اور خدبے کے وگر سہارا لیا کرتے تھے جس نے ہمارے زخموں پر نبب پاشی کا کام کیا شیخ نے ہمیں اپنی طرح آدھا دیکھ کر سر جھکا لیا ہم نے قریب پہنچ کر اے شیخ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کی ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے دور پھیک دیا تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے اس کی قضاء کون ٹالنے والا ہے اے عزیزو خدا بے نیاز کہہ رو غزب سے ڈروں اپنے علم اور تقوی اور بیانات پر مغرور اور تکبر میں نہ کروں آج دیکھ بیان ہو گیا تو پھر ہم سمجھتے ہیں پدا نہیں کیا ہو گیا ہماری ماں بہن بہو بیٹیو نے برکہ پہن لیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے منع نہیں ہے لیکن برکے کے اندر کی آنکھیں کس طرف ہیں دیور سے کیا معاملہ ہے فلموں کا ارتغل کا ڈرامے کا کیا معاملہ ہے اس کے بعد نظر اٹھا کر آسمان کی طرف کہا اے میرے مولا میرے میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم مجھ پہ زلیل کر کے اپنے دروازے سے نکال دے یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے رونا شروع کر دیا اور فرمائے اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر عزت شبلی نے روتے ویرس کیا کہ اے ہمارے پروردگا ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغافہ کرتے ہیں یا ایو یا قیوم برحمد کا استغیص اور ہر کام میں ہم تیرے کوئی تیرا ہی بروسہ ہے ہم سے یہ مسئبت دور کر دیں تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں خنزیروں کو ان کا رونا اور ان کے دردنا کا آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور خنزیروں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا ادھر شیخ بھی زرزر رو رہے تھے یہ فلمیں یہ بے آئی یہ مال میں گھومنا مردوں کو دیکھنا وہاں پر جو لڑکے کھڑے ہیں ان کا باگ باگ کرانا یہ لیجئے بھولیجئے ذرا ذرا سی باتیں پوری کتاب میں باہر نکلنے کے بارے میں بھی بڑی عجیب عجیب نصیتیں ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ نے عرض کیا شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کے ساتوں قرآنوں سے پڑھا کرتے تھے اب بھی کوئی اس کے آیت یاد ہے شیخ نے کہا اے عزیز مجھے قرآن پاک میں دو آیت کے سباب کچھ یاد نہیں رہا ایک تو یہ ہے کہ یعنی جس کو اللہ زلیل کرتا ہے سورہ آج میں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے اللہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوسری آیت یہی یاد ہے سورہ بکڑا ایک سو آٹھ یعنی جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا عزت شبلی رحمت نے عرض کیا ہے شیخ آپ کو تیس ہزار حدیث مہا اصنات کے زمانی یاد تھی اب ان میں سے کوئی یاد ہے شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے یعنی جو شک اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو شیخ کی بات سن کر ہم لوگ واپس بغداد چلے آئے ہیں ابھی تین منزل تیہ کرنے پایے تھے کہ تیسری روز اچانک شیخ کو آگے دیکھا آتے ہوئے ایک نہر سے غزل کر کے نکل رہے تھے اور باوازے بلند اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہماری مسردت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو پہلے ہماری مسردت کا اندازہ ہو بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس ابتلاع کے کوئی سبب بھی تھا شیخ نے فرمیا ہاں جب ہم گاؤں میں اتریں اور بودھ خانے اور گرجہ گھروں پر ہمارا گزر ہوا گزر ہوا آتش پرستوں اور سلیپ پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑا ہی پیداوی یہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا اب بڑا ہی دوسرے کو حقیر سمجھنا حق بات نہ ماننا یہ تکبر ایسی چیز یہ کیسے بدبخت ہیں جاہل ہیں کہ بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور دوسرا نامحرم کو دیکھنا مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز سنائی دی گئی یہ ایمان اور توحید اے عبداللہ اندلسی جو تجھے حاصل ہے تیرا ذاتی کمال نہیں ہے حقیر نہیں سمجھ سکتے کفر سے نفرت واجب کافر سے نفرت حرام آج تم اپنے بھائیوں کے عیب دیکھتے ہیں ہر وقت ان کو گرانے کی فکر رکھتے ہیں ہماری بہو بیٹیاں جن کے اقل نہیں ہیں جن کو اقل ہے اس کی دباتی نہیں ہر وقت دوسروں کے پنچائت میں پڑے رہنا غیبی آواز نائی دی گئی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارا داتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہوں اور اگر تم چاہو تم تمہیں ابھی بتلا دیں گے اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا در حقیقت وہ ایمان تھا اور دوسرا نامحرم کو دیکھنا قصہ مختصر عورتوں پر نظر ڈالنے کا فتنہ ان سے نکس گیدرنگ کی خدرناکی میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے جس نے وقت کے شیخ المشاید کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ والا بنائے جملہ مقاست حسنہ پورے فرمائے اللہ تعالیٰ دینا فولڈر دینا اس کے بچنے کے طریقے میں آخر میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بدنظری سے بےہدائی اوریانی کے فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے جگہ جگہ لکھا ہے اللہ والوں کی صحبت ان سے اصلاح کرانا وہ جو نصیت کریں اس کی اتباع کرنا اتلاع اور اتباع اللہ تعالیٰ مجرم سب کو جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری صدیق تک پہنچا دیں